دوستو بچپن سے ہم سبی کو ایک سوال کا جواب تو رٹا ہوا ہوتا تھا اور وہ سوال ہوتا تھا کہ بھارت کی راجدانی کیا ہے تو ہم سبی جواب دیتے تھے نئی دلی پرانتو کیسا لگے گا اگر میں کہوں کہ اب اس سوال کا جواب بدلنے والا ہے جی ہاں دوستو صحیح سمجھے آپ لوگ کیونکہ بھارت کی راجدانی نئی دلی اب نہیں رہے گی بھارت کی راجدانی کوئی اور شہر بننے والا ہے کب بننے والا ہے کیوں بننے والا ہے اور کیا ایسی پرستیتیاں کھڑی ہو رہی ہیں جس کے کرنے ایسا بدلاو آئے گا اور بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار بائیس کے اندر ہی وہ بدلاو دیکھنے کو مل جائے گا کیا ہے پوری سچائی جاننے کے لیے بنے رہی ویڈیو کے پورے انتق سو ہیلو نمشکار دوستو میرا نام ہے خوشدیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ایس فیکٹ چینل آپ کو بتا دے کہ ہم نے ایک نیا یوٹیوب چینل سٹارٹ کر آئے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف دراصل دوستو جوتش ویڈیا کی معنی تو بہت ہی جلد پوری دنیا میں وشب یود تیسرا شروع ہونے والا ہے وہ بھارت اس تیسرے وشب یود کا ایک ابھن ننگ رہنے والا ہے اور اسی تیسرے وشب یود کے چلتے یا اسی کے کارنوں کے چلتے نئی دلی کو بھارت کی راجدانی بنائی رکھنا مشکل ہو جائے گا وہ بھارت کے کامکاج کو چلانے کے لیے بھارت کی راجدانی کو دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے گا اور وہیں ہم ہمارے پراتن دھارمی گرنٹھوں کی بات کریں جس کے اندر بھوشہ وانیاں درچ ہے ان کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ بھارت کی راجدانی کو دلی سے بدل کر کسی دھارمک نگری کو بھارت کی راجدانی بنا دیا جائے گا وہ اشوری شکتی وہیں سے اپنا پورا کارکال چلائے گی دراصل آپ لوگوں کو پہلے ہم دلی کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتے ہیں کیا کیوں دلی کو راجدانی بنایا گیا تھا وہ کب بڑی تھی تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو جائے دراصل آپ کو بتائیں کہ جو نیو دلی ہے وہ بھارت کی راجدانی ہے یا بھارت سرکار اور راشتری راجدانی کشتر دلی سرکار کے اندر کے روپ میں کاریہ کرتی ہے نئی دلی دلی مہانگر کے بھی ترستیت ہے دراصل کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دلی اور نئی دلی دو الگ الگ چیزیں ہیں دلی ہے ایک پورا راجدہ ہے دلی کے اندر ایک ڈشٹک اپنے کہہ سکتے ہیں وہ ہے نئی دلی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دلی سنگ راجدہ کشتر کے گیارمے جلی میں سے ایک ہے بھارت پر انگریش شاشن کال کے دوران سن انیس سو گیارہ تک بھارت کی راجدانی کلکتہ جسے اب کولکتہ کہا جاتا ہے وہی تھی پرنتو انگریش شاشن کو نے یہ محسوس کیا کہ دیش کا شاشن بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کولکتہ کی جگہ دلی کو دیش کی راجدانی بنائے رکھنا زیادہ بہتر ہوگا اور اس کے بعد دیش کی راجدانی کو دلی کر دیا گیا تھا آپ کو بتائیں کہ اس پر ویچار کرنے کے بعد میں انگریش مہاراج جورج پنچم نے دیش کی راجدانی کو دلی لے جانے کیا دیش دے دیا تھے اور دلی کے اگر اپنے بات کریں وہاں پر ہی بھارت کے سب سے زیادہ جو وی آئی پی لوگ دلی میں رہتے ہیں پورے بھارت کی کارہ پرنالی کی بات کریں وہ دلی سے چلتی ہے پورا بھارت کا شاشن دلی سے چلائے جاتا ہے راشترپتی بھون کی بات کریں سنست کی بات کریں پردھان منطری کا جو نواز تھا وہاں بات کریں اور جتنی بھی منشٹری منترالے ہے بھارت کے رکشہ منترالے بات کریں اپنے وط منترالے بات کریں سبھی اس کے سبھی جو وطم ہے اپنے جو ویباغ ہیں بڑے بڑے جس سے پورا دیش چلتا ہے وہ سبھی دلی میں ستحت ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں بڑے بڑے دیش کی جو ایجنسیز ہیں جو پودے دیش کو کنٹرول کرتے ہیں اگر اپنے بات کریں تو سی بی آئی جو سینٹرل بیورو اف انفیسٹیگیشن ہے یا انٹیلینس بیورو آئی بی ڈپارٹمنٹ ہے یا انکم ٹیکس جو ہے اس کا جو ہیڈ آفیس ہے یا بڑے بڑے بینک ایس بی آئی کی بات کریں سبھی کے ہیڈ برانچے دلی میں مل جاتی ہیں اور اگر اپنے بات کریں بھارت کی خوبی اجاسوسی ایجنسی جو رو ہے آر این ڈے ڈے ڈیو سرچینڈ انیلیسیس ونگ اس کا ہیڈ آفیس بھی دلی میں ہی ہے اب دلی اگر اتنی زیادہ اہمیت دیش کے لیے رکھتی ہے تو اس کی سرکشہ بھی جرور زیادہ رکھی گئی ہوگی کیونکہ ایسا تو سنبھو ہے نا کی کسی بھی دیش نے اگر ڈلی کو نشٹ کر دیا ایک جھٹکے میں مالی جی کسی نے کوئی ایسی پر معلوم مسائل یا ایٹومک ویپن سے ڈلی پر حملہ کر دیا اور ڈلی پوری طرح تباہ ہوگی تو پورے دیش کے تو اپنے کہے تو جو بھارت کو چلانے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہندوستان کے حکمران ہی نہیں رہیں گے تو ہندوستان کی سینہ کو حکم کون دے گا یعنی کہ جو دیش کے شاشن چلانے والے اگر انہیں اس مابت کر دی جائے تو دیش ختم ہو جائے گا تو اس کے لئے ڈلی کو ایک اور زیادہ سکیورٹی دی گئی جرہ سے وہاں پر ائر ڈیفنس سسٹم بھی لگایا گیا ہے کوئی بھی مسائل ڈلی پر حملہ نہیں کر سکتی اسے ہوا میں ہی نشٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ جو ہتھیار ہوتے ہیں ایٹومنگ ویپن وہ مسائل دوارہ کبھی بھی ڈلی پر نہیں داگے جا سکتے اسے بہت ہی اچھی پروٹیکشن دی گئی ہے پرانتو جوتش ویدیا کے اگر اپنے بات کریں اور جو ہمارے بھوشیہ وقتوں دوارہ بھوشیہ بتائی گیا ہے ان کے امسار اگر بات کرے تو جب تیسرا ویشیوید ہوگا اس تیسرا ویشیوید کا جو مکھے کے اندر بندو ہوگا وہ بھارت بن جائے گا شروعات کہیں سے بھی ہو پرانتو مکھے کے اندر بندو اس کا بھارت بن جائے گا اور مکھے کے اندر بندو کے بھی جو مکھے پونٹ ہے ڈلی جہاں سے پورا دیش چلتا ہے اس کی بہت زیادہ کشتی تب دیکھنے کو ملے گی اور وہاں سے شاشن چلانا بہت زیادہ اسمبہ ہو جائے گا اتنا زیادہ وہاں پر ویناس دیکھنے کو ملے گا سرکاری بیلڈنگوں کو یا کسی بھی بات کو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو دیش کی رازدانی ہے اس کو مجبورن کہی یا کسی بھی کارن وشکے ڈلی سے اٹھا کر کسی اور شہر میں لے جانا مجبوری بن جائے گی اور ہمارے جو کل کی افتار کی بھوش شہوانی ہے اس کے اندرہ سے بہت ساری جگہ در جاتا ہے کہ جو کسی دھارمیک نگری کو بھارت کی نئی رازدانی بنایا جائے گا وہیں سے پورے دیش دیش کا اپنے کہتو شاشن چلے گا پورے دیش کی کارہ پرنالی اسی جگہ سے سنبھالی جائے گی وہ دیلی سے رازدانی ہٹنا لگ بگ اس کے بعد تیہ ہو جائے گا ایسا دھارمیک گرنٹھوں کے اندرہ کے بھوش شہوانی کے اندرہ کے جوتش ودیک اندرہ کہا جاتا ہے پرنٹو ایک اور بڑا پرشن یہ سب ہوگا کم کئی لوگ میرے بھائی بندو پرشن اٹھا رہے ہیں کہ کیا دو ہجار بائیس میں سے سنبھو ہے اگر تیسرا وشبید دو ہجار بائیس میں ہو جاتا ہے جو جی ہاں دو ہجار بائیس میں سے سنبھو ہے پرنٹو تیسرا وشبید ہوگا کب بہت سارے جو جوتش شاشتر کے اندرہ بتاتے ہیں ان کے اندرہ دو ہجار تیس تک یہ سب ہو چکا ہوگا اس سے پہلے پہلے ایسا ہونے کی سنبھا بنائے ہیں پرنٹو اگر آپ میرے سے پوچھو کہ آپ کا کیا رائے کی کب تک ایسا ہوگا تو میرے ایکورڈنگ کوئی بھی اس کی انتیم وہ فکس ڈیٹ نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ اشوری شکتی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتائیں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا دو ہجار بارہ میں آپ لوگوں سناؤ گا کہ دنیا کا انت ہوگا اس سے پہلے بھی سناؤ گا تب تب دنیا کا انت نیچتر تھا بہت بڑی ماترہ میں پرالے مہا پرالے آنی تھی پرنٹو جو اشوری شکتی اسپریتھی پر موجود ہے وہ سمیہ کو ٹالتی آ رہی آگے کیا گے اب وہی اشوری شکتی کے ہاتھ میں ہے سب کہ وہ کتنا سمیہ چیز کو ٹالنا چاہتی ہے وے کب وہ پوری دنیا کا صدار کے یگ پریورتن کے لیے اس پرالے مہا پرالے کا روپ دینا چاہتی ہے دوستو اور جب وہ چاہے گی تب ہی یہ سب ہوگا پرنٹو جوتش ویڈیا کنسار دیکھیں تو ان کے انسار احسان مانا جا سکتا ہے کہ دو ہجار تیس سے پہلے پہلے یہ سب ہو چکا ہوگا دیش کی راجدھانی بھی بدل چکی ہوگی وے دیش کا شاشن بھی بدل چکا ہوگا اور آپ کو بتائیں کہ ایک اور بہت زیادہ جو جو کیوشن اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا بھارت میں جو ابھی ڈیموکریسی لوگ تن تر چل رہے ہیں کیا ستیوک کی جو بات کر رہے ہیں یا جب اتنا بڑا پریورتن دنیا میں آئے گا تو کیا وہ ڈیموکریسی وہ لوگ تن تر اب بھی تب بھی رہے گا جیسے کیا بھی اپنے ہائی کی ووٹ دے کر اپنے چونتے ہیں کہ بھارت کا پردھان منتری کون ہوگا کیا تب بھی وہ اثر رہے گا یا پراتن سمیم جیسے راجہ مہاراج ایک سمیم ڈکٹیٹر شپ ہوتی تھی جیسے اپنے تانہ شاہی کہہ دیتے ہیں لوگ تانہ شاہی کو گلت وے میں لے جاتے ہیں مطلب جہاں پر ایک راجہ ہوا کرتا تھا کیا ویسا شاشن واپس آئے گا بھارت میں اس کے اوپر جو پردکشنس ہمیں ملے گے وہ ہم آپ کو نیکش ویڈیو بتائیں گے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند دے ہوگے ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے رب رکھا